لیکن کوئی آپ کو آئیٹ سرٹیفیکیٹ دے آپ اسے پہلے ہی پیچھے ہٹ جائیں یہی آپ کے لئے بہتری ہے اور یہی آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایسے اچانک ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ویسے تو میں اپنے گھر آیا ہوا تھا لیکن ایسے اچانک مجھے ویڈیو بنانی پڑی کیونکہ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں آئیٹس کو لے کر تو بتانا ضروری تھا تو بتانا یہ تھا دوستو کہ جو ہماری کنٹری سائٹس کے لوگ ہیں اصل اب ایشیا میں جو پاکستان انڈیا اور یہ بھوٹان ان کنٹریز میں جو لوگ ہیں یہ زیادہ ترنا شارٹ کٹ پسند کرتے ہیں محنت کرنے کو ترجیح نہیں دیتے یہ لوگ چاہتے ہیں صرف اور صرف شارٹ کٹ انہیں کوئی کہہ دینا کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں اور آپ کو فیک سرٹیفیکٹ مل جائے گا یہ اس پر یقین کر لیں گے اور اگر انہیں یہی کہہ دیا جائے کہ آپ اتنے پیسے دے دیں آپ کو تیاری کروا دی جائے گی آپ محنت کریں گے آپ پاس ہو جائیں گے یہ اس طرف کبھی بھی نہیں آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف لالچ ہے یہ گریڈ کرتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں جو لالچ ہے وہ ایک لانت ہے گریڈیز اکرس تو میں آپ کو بتانے لگا تھا جو ان کے مطلب باتیں سننے میں آئیں اور جو آج کی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے کچھ سٹوڈنٹس انہوں نے فیک سرٹیفیکیٹس بنوائے ان کے بینڈز تھے سکس پائنٹ فائف بینڈز لئے انہوں نے اور وہ چلے گئے یہاں سے کینیڈا کینیڈا جانے کے بعد انہوں نے جوبس اپورچنیٹیز کے لئے یا کسی بھی اور وجہ سے وہ یو ایس موو کر گئے لیکن یو ایس وہ اللیگل طریقے سے گئے یو ایس اللیگل طریقے سے گئے وہاں پر انہیں پکڑ لیا انہیں پکڑ کر جب وہ کوٹ میں لے گئے انگلیش بول ہی نہیں سکتے تھے اور ان کے جب آئٹ سرٹیفیکیٹ چیک کیے گئے اس میں ان کے سکس پائنٹ فائف بینڈز اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے سکس پائنٹ فائف بینڈز لئے ہوں اور وہ انگلیش نہ بول سکے تو پھر جج نے اس کی انکوائری لگوا دی جو ای او آر ہے نا انکوائری اون رزلٹ ان کا رزلٹ کینسل ہو گیا اسی وقت چاہے آپ کا آئٹس جو ہے وہ ایکسپائیڈ ہو گیا ہو یا پھر اب بھی ویلڈ ہو یہ فرق نہیں پڑتا آپ کا رزلٹ کینسل ہو گیا تو آپ کا ویزا بھی کینسل ہو گیا آپ جتنا مرضی فراڈ کر لیں جو مرضی انفیر مینز یوز کر لیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے آخر کار پکڑے جاتے ہیں اور یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں یہ ہی یو ایس کے کورٹ نے کیا انہیں واپس بھیڑ دیا اور گجرات سے وہ تعلق رکھتے تھے مہا پہ ان پہ انکوائری لگ گئی اور مہا کی پولیس نے مطلب یہ پتہ لگا دیا کہ یہ فیک سرٹیفیکیٹ یعنی یہ جو آپ جو اس چکر میں پڑھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سٹوڈنٹ ہیں اس کی بھی سیم سٹوری ہے لیکن وہ یوکی کا سٹوڈنٹ تھا یوکی میں وہ سیٹل ہو گیا چھے سال گزر گئے اس بات کو لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ جس دن اس کا ریزلٹ آیا تھا اس دن سسٹم کے اندر ایشو تھا کہ ہیک ہوا تھا اور ریزلٹس جو ہیں ہیک کر کے بنائے گئے تھے اس لیے انہوں نے اس کا ریزلٹ بھی کینسل کر دیا اور اسے ڈیپورٹ کر کے واپس پاکستان بھیڑ دیا وہ پاکستان سے تعلق ہوتا تھا پاکستان اور انڈیا کے لوگ بھٹان کے لوگوں کو بھی فیک سرٹیفیکیٹ کا لالچ دے کر ان سے پیسے ہڑپتے ہیں اور فیک سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں جو کے بعد میں پکڑا جاتے ہیں یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں جو بھی ہے نا آپ کا آئٹس ہونا چاہیے میں کوئی بھی ویڈیوز پوسٹ کرتا ہوں کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں مٹیریل میں آپ کو دیتا ہوں یہ سب میننگلیس ہیں صرف اور صرف جو اصل چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا آئٹس کلیر ہونا چاہیے آپ کے ریکوائیڈ بینڈز آپ کو ملنے چاہیے اگر یہ آپ کو کوئی دے سکتا ہے تو آپ اسے فالو کریں اس کے علاوہ وہ دنیا جہان کے آپ کو ٹوٹکے دے جو مرضی خبریں دیں یہ آپ کے لئے میٹر نہیں کرتی آپ لیکن کوئی آپ کو آئٹس سرٹیفیکیٹ دے آپ اسے پہلے ہی پیچھے ہٹ جائیں یہی آپ کے لئے بہتری ہے اور یہی آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے شکریہ یہاں موسیقی